قومی کرکٹ ٹیم کی دورہ آسٹریلیا میں بری کارکردگی پر سوشل میڈیا پر عمران خان کی پرانی ٹویٹس شیئر ہونا شروع پاکستان میں کرکٹ کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ وزر آزم پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ منتخب کرتا ہے احسان مانے کو چیمن پی سی بھی بنا دیا اہدے کے لیے اہلیت اور تجربہ رکھتے ہیں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان کے خلاف امدہ کارکردگی پر نواز شریف اور نجم سیڈھی من آف دی میٹس ہیں قومی کرکٹر حسن علی کی بھارتی نجیاد اہیہ سامیہ خان دبائی سے پہلی بار گجرہوالا پہنچ گئیں سسرال پہنچنے پر بھول نچھاور کر کے استقبال کیا گیا حسن علی کا 20 اگست کو دبائی میں سامیہ خان سے نکا ہوا تھا ابھی ہم یورو ٹو کو امپورٹ کرتے ہیں ہم اب یورو فور امپورٹ کریں گے یورو فور کے اندر جو یہ کیمیکلز کم ہوتے ہیں جس سے یہ پولوشن ہو سموک سے نمٹنے کے لیے حکومت کا یورو ٹو کے بجائے یورو فور آئل درامت کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہائیبرٹ گاڑیاں اور بسے بھی امپورٹ کی جائیں گی لاہور میں دس سال میں ستر فیصد درخت کاٹے گئے درخت کاٹنے فیکٹریوں اور دگر وجوہات کی وجہ سے لاہور میں سموک کا مسئلہ پیدا ہوا دس دسمبر کو اورنج لائن ٹرین شروع ہوگی پاکستان مشکل سے نکل رہا ہے مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں آئی تو سب پتہ جل جائے گا امران صاحب پلے نئی دھیلاتے کردی میلا میلا کی بہترین مثال ہے تیس سال سے جن پر الزام لگا رہے ہیں ان کے چوری کے تیس پیسے ہی دکھا دیں لوٹے گئے کتنے عرب واپس آئے بتا ہی دیں شہباز شریف کی اورنج ٹرین دس دسمبر سے شروع ہو رہی ہے پشاور میٹرو کے کھڑے کب بھریں گے آپ کی ذہنی سموک ختم ہونے تک زمینی سموک ختم نہیں ہوگی ترجمہ نونلی مریم اورنگ زیب کا رکھتے ہیں محضب معاشرے میں کبھی بھی امیر اور غریب بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا آج ہم چینہ کو اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو اڈمائر کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو تیس سالوں میں غربت سے نکالا ہے اور یہ ایسے نہیں نکلے یہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اپنے نچنے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے ذرائع شعبے کی ترقی سے ملکی بیشت بہتر ہوگی چین نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا کسانوں کی بہت مدد کی پاکستان میں چھوٹے کسانوں کے لیے قرضہ لینا عذاب ہے احساس پروگرام تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے فلاہی معاشرے کم آمدنی والے طبقات کو اوپر اٹھاتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا لاہور میں کسانوں کو ذرائع کرزوں کی فراہمی کی تقریب سے خطاب وزیر آزم کی دورہ لاہور میں وزیر آلہ پنجاب عثمان گزدار سے ملاقات پنجاب میں متوقع تبدیلیوں اور انتظامی معاملات پر مشاورت وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ عمران خان کی زیر صدارت سوائی بیوروکریسی اور پولیس کے سینئر افسران کا اجلاس وزیر آزم کا گوڈ گورننس پر عدم اعتماد کا اصحار کہا معیشت مستحکم ہو رہی ہے معاشرے ٹین کو مبارک بات دیتا ہوں بیارت پر کھان کریں سیاسی دباؤں قبول نہ کریں وزیر آزم عمران خان نے الیکشن کمیشن میمبران کی تقاریری کے لیے نام تجویز کر دیئے سندھ کے لیے جیسٹس ریٹائیڈ سادق بھٹی جیسٹس ریٹائیڈ نورالحق قریشی عبدالجبار قریشی کے نام تجویز لوچستان سے میمبر الیکشن کمیشن کے لیے ڈاکٹر فیس کاکڑ نوید جان بلوچ اور امان اللہ بلوچ کے نام تجویز خط کی کوپی چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو ارسان نوم لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کو خان الیکشن کمیشن سندھ کے میمبر کے لیے نساء درانی جسٹس ریٹائر عدل رسول میمن اور اورنگزے بھگ کے نام تحری بلوچستان سے شاہ محمود جتوئی ایڈوکیٹ سابق ایڈوکیٹ جڑنر محمد رعو فتا اور راہیلہ درانی کے نام دیئے گا نون لیگ کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کو خرد چیف الیکشن کمیشنر کے لیے ناصر محمود خوصہ جلیل عباس زلانی اور اخلاق احمد تارر کے نام بھیجوا دیئے میرے نزدیک تینوں شخصیات منصب کے لیے نہائیت مناسب اور موضوع ہیں موید ہے نام بھیجنے پر جل جواب ملے گا الیکشن کمیشن کے دعا راکین کے منصب بھی تحال خالی ہیں خط کا مطن شاہ بحمود کو ایچھے کہتے ہیں آرمی چیف کے تائناتی پر حکومت نے جو کچھ کیا آئین کے داہرے میں رہ کر کیا عدالت نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد مشاورت سے آکے بڑھیں گے اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے پاک فوج بھارت کے مضموم ازائم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے باقبوزہ کشمی میں انسانی حقوق کی خلاف ورسی آنچاری ہے بہت زبردست کام ہے یونیورسٹیاں بننی چاہیے یونینیں بننی چاہیے طلبہ کی یونینوں میں اس لیے اتنی بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے لولے لنگڑے قسم کے لوگ میرے جیسے سیاست میں رہ گئے ہیں اور تھکے ہوئے لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں جن کے رنگ پسٹن ہلے ہوئے ہیں وہ لوگ سیاست میں رہ گئے ہیں جن کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہے وہ سیاست میں رہ گئے ہیں اچھے بانٹ والی گاڑیوں کی ضرورت ہے نوجوانوں کو آنا چاہیے ملک میں جان برپا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تمام جماعتیں آرمی چیف کی مدد ملازمت میں توصیح کے لیے متفق ہیں آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں سادہ اکثریت سے کام ہو سکتا ہے عمران خان کسی صورت این آر او نہیں دیں گے مولانا جلد کہیں گے خالی ہاتھ گیا ہوں ملکی میڈیا سے گفتگو طلبہ ٹریڈ یونین کی حمایت کا اعلان ڈوا سال سائنس اور ٹیکنالوجی کی بجٹ میں چھے سو گنا اضافہ ہوا اگلے سال بجٹ میں ہزار گنا اضافے کی کوشش کروں گا روس سے وزارتی کمیشن قائم کر رہے ہیں اب توجہ یوپی یونین اور امریکہ پر ہے انجن نہیں بنا سکے جو ہماری ناکام ہی تھی انرڈی کا پورا نظام تبدیل ہو جائے گا اگلے تین سالوں میں سولر پینل اور لیتھیم بیٹری بنائیں گے پواہ چکھلی کٹوٹ یہ جو آپ ٹیمیٹر کی بات کرتے نا کہ یہ قیمت میں بڑھ گئی ہے ٹیمیٹر کوئی دیکھ لیں تو یہ انفلیشن نہیں ہے یہ ٹیمیٹر فلیشن ہے صرف ایک چیز سبزی کے بڑھ جانے سے جس کی فصل لیٹ ہو گئی آپ الزام لگا دیں کہ یہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ایسے نہیں ہو سکتا حفیظ شیخ کے بعد گاوہ نرسن عمران اسماعیل بھی ٹیمیٹر کلپ میں شامل کہتے ہیں ٹیمیٹر مہنگا ہونا مہنگائی نہیں ٹیمیٹر کی فصل تیار ہونے میں دیر لگی ٹیمیٹر کی قیمت پر حکومت کی کارکردگی جانچنا درست نہیں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پچیز پیسے ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے نووے پیسے اور بچی کی تیل کی قیمت میں فی لیٹر تیرانسی پیسے کمی حکومت نے یکم دسمبر سے پیٹرول سستہ کر دیا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں رد و بدلوارے ہوگرانے پیٹرولیم ڈیویشن کو سمدھی ارسال کی تھی سمدران صاحب آپ کی اور آپ کی کابینہ کی غربت تو ختم ہو رہی ہے چونکہ جو سکینڈل اس وقت جنم لے رہے ہیں جب آپ کی حکومت اترے گی تو ماضی کے تمام سکینڈل عوام بھول جائیں گے اسلام آباد میں جا کے اور لاہور کی سڑکوں پہ دفاتر میں جا کے پتہ کیجئے دونوں ہاتھوں سے لوٹ مار ہو رہی ہے احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کیسے چلانا ہے ڈرائیور اناڑی ہوگا تو پھر یہی حال ہوگا حکومت نے ایک سو سے زائد سینئر افسران کا تبادلہ کیا ہر ناکامی کا الزام افسران پر لگا دیا جاتا ہے قصور افسران کا نہیں وزیر اعظم کا ہے حکومت ملک کو تجربوں کی بنیاد پر چلا رہی ہے تین دن سپریم کورٹ حکومت کی غلطیاں ٹھیک کرتی رہی اس لیے نون لی کی پگڑیاں اچھال کر مشتہل کر رہی ہے تاکہ چھ ماہ میں قانون سازی نہ ہو سکے ہمارا سلیکٹڈ موڈی کے جیتنے کی دعا مانتا تھا اس سے اس کی ذہنی پاس بندگی کا تازہ لگاؤں کہتا تھا موڈی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا آج کہتا ہے کہ یہ یہ موڈی یہ آر ایس ایس کا کرندہ ہے یہ ہٹلر کا پیروکار ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا موڈی کال آر ایس ایس کا کرندہ نہیں تھا جب تم اس کے الیکشن چیتنے کے دعا مانتے پھرتے تھے عوامی راج نافذ کرنا ہوگا اب سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا پڑے گا چور ڈاکووں کے لیے نسٹی سکیم آتی ہے کسانوں کو ریلیف نہیں ملتا عمران خان کے پاکستان میں ہی ٹیماتر سترہ روپے کلو میں بکتے ہیں ایک سرائی مشین سے عرب پتی بنا جا سکتا ہے اب کوئی مقدس گائے نہیں ہو سکتی سی پیک کو متنازع نہیں ہونے دیں گے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند موڈی کو پہچانو چرمن ولاور گھٹو کا مظفرہ بات میں پیپولز پارٹی کے بانوے یوم تاسیس کے جلسے سے خطاب پاکستان سٹوک ایکسچینج روہ ہفتے نو ماہ کی بلند ترین سطح پر ہونے میں کامیاب ایک ہفتے میں حصص بازار میں ایک ہزار تین سو سولہ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چار فیصد بڑھ گیا انٹر بینک میں ڈالر چار پیسے سستہ اوپن مارکٹ میں بیس پیسے مہنگا ہو گیا ہفتہ بار ریپورٹ جائیں اوہدے آرزی ہوتے ہیں عزت کردار سے ملتی ہے عزت و خودداری پر کبھی مسئلہت کا شکارت نہیں ہوا جتنی عزت آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اس سے زیادہ عزت ججز بودے ہر جگہ ہائی کورٹ پینچنز بنانے کی ضرورت نہیں والد سی ایس ایس کا کہنے تھے میں نے بروشہ راستہ اختیار کیا چیف جسٹس آسف سے اکھو ساکار ڈسٹرکٹ بانٹس سے خطاب سپریم کورٹ میں شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے نیب کی اپیل سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نکری بینچ تین دسمبر سے سماد کرے گا بینچ فواد حسن فواد کی زمانت منسوخی کی اپیل پر بھی سماد کرے گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مصر عالم میا خیل بینچ میں شامل رانہ سناؤلہ کے وکلہ کا پولیس کی بدنصبی اور میڈیا کے داخلے پر پابندی پر انصداتی منشیات عدالت کی کارمائی کا بائیکار فرہا دلی شاہ ایڈوکیٹ نے بھی عدالت میں احتجاز ریکارڈ کروایا عدالت نے کیس کی سماد چودہ دسمبر تک نہ کبھی کی لاہور ہائی کورٹ نے نیجی سکولوں کی اضافی فیسوں کی وصولی کے خلاف درخواست پر عبوری فیصلہ جاری کر دیا نیجی سکولوں کو فیس کے معاملے پر بچوں کو سکول سے نکالنے سے روک دیا گیا عزت نفس مضرور نہ کرنے کا بھی حکم سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آتھارٹی کے مطابق فیصے وصول کی جائیں عدالت کی ہدایے کراچی کے انصداد درشتگردی عدالت میں بانی ایمکی ایم کیشتار لنگیز تقاریر کا معاملہ ایمکی ایم راہ رماؤں کے خلاف اکیس بکات مارک کی سماد فاروق سرطار، پمرونسور رعوف صدیقی اور دیگر عدالت میں پیش کیس کی سماد بغیر کسی کارروائی کے 21 دسم برطن ملدوی ای ٹی سی کراچی میں دہشتگردوں کے علاج موالجے سے متعلق کیس کی سماد ڈاکٹر راسم، انیس قائمہانی، رعوف صدیقی، قادر پٹیل اور دیگر منزمان عدالت میں پیش میر کراچی وسیم اختر کی ایک دن کی حاصل سے استثناء کی درخواست دائر مدعی مقدمہ کے بیان پر جراح جاری عدالت نے کیس کی سماد 21 دسمبر تک ملدوی کر دی نیشنل ہائیوے آثورٹی میں ساتھ ملین کرپشن سکینل میں گرفتار نوید مرات کا زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع چہمین نیب ڈی جنیب انویسٹگیشن افسر محمد اسمان کو فریق بنایا گیا نیب نے مستمیت چہم الزمان پر ساتھ ملین کرپشن کا الزام لگایا ملوث افراد نے فلی باگین کر لی حتمی فیصلے تک زمانت دی جائے لخواست میں موقع گجرہ والا میں موڈر سائیکل سوار مرزیوان کی فائرنگ سے باپ بیٹا اور دو گن میں انجام حق پیشی پر جاتے ہوئے کار کو نشانہ بنایا گیا پولیس کے مطابق مقتول کی رشداروں سے مقدم بازی معاملے پر دشمنی چل رہی تھی مقتول آزم کچھ دن پہلے ہی قتل کے مقدمے میں زمانت پر رہا ہوا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس آرپیو گجرہ والا سے ریپورٹ طلب برطانیہ کے دار الحکومت میں لندن بریج پر فائرنگ کر کے دو افراد کو حلاق اور کئی کو زخمی کرنے والے حملہ آور کی شناخ پولیس کے مطابق حلاق کیا گیا حملہ آور عسبان خان سٹیفرڈ شائر سے تعلق رکھتا تھا گھر کی تلاشی لی گئی وہ حرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی اور بھی اس حملے میں ملوست تھا سن کے بعد ٹڈڈی دل نے ملوچستان کا رکھ کر لیا کوہلو کے مختلف علاقوں میں تین روز سے ٹڈڈی دل کی جلگار فصلے شدید متاثر کاشتکاروں اور کسانوں کو لاکھوں کے نقصان کا خدشہ زلہ انتظامیہ اور محکمہ زراد سے ہنگامی بنیادوں پر اخدامات کا مطالبہ کرنے لگے اینگرو کوپریشن کا حصہ اینگرو فانڈیشن کی طرف سے آئیم دی چینج ایمپیکٹ ایوارڈز دوہزار انیس کائنا کار اینگرو فانڈیشن کے سابرہ فواز سومڈو نے دو فاتحین میں بیس لاکھ روپے مالیت کے عطیہ کو ایوارڈ کی صورت میں پہنچایا ایوارڈ معاشرتی ترقی اور سماجی ادارے کے زمرے میں دو اداروں کو پیش کیا جا رہا ہے ایوینٹ کی اختتام پر موسیقی کا احتمال پاک پہریہ اور انٹی ناکورٹک سپورٹس کا بلوچستان کے علاقے تصنیقے قریب سمندہ میں مجھتر کا آپریشن بیرونے ملک سمگل کی جانے والی بارہ ستوک کلو ہشیس دفت کر لی گئی ترجمان پاک بیرے کے مطابق آپریشن انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہوا کامیابی سمندہ میں موسٹر کاروائی کا نتیجہ ہے زب کنشیات مصیب کارولی کاروائی کے لیے این ایف کے حوالے کی گئی خیبر سے سفر تیہ کرتا ہوا قدیم گاڑیوں کا کاروائد کراچی پہنچ گیا ونٹیز ریلی میں انیس سو چوبیس کی قدیم گاڑی اوستن لوگوں کی نظروں کا محور بنی رہی گوونر سن امران اسماعیل انٹرنیشنل کار ریلی کے انعقاد کا اعلان بھی کر دیا اور لاہوک کے جلانی پاک میں سجی پھولوں کی نمائش نے شہریوں کو تحدیقہ موقع پر اہم کر دیا نمائش میں رکھے گئے مختلف اقسام اور رنگوں کے پھولوں نے لوگوں کے مزاج فشکبہ کنا دیے اسلام آباد میں ماغلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے ٹریل فائب کی بھی چرچے یہاں کی خوبصورتی اور پور پزا مقام یہاں آنے والوں کو اپنے سہر نیچر کر لیتی ہے موسیقی